ہم آج ہم پی ایم ایس 2006 اپجیکٹیو کریں گے تو پہلا سوال جائے قرآن مجید کی کتنی صورتوں کے نام ہم بھی جائے قرآن علیہ السلام کے نامہ پر لکھے گئے تو چھے صورتیں ہیں اور ان کے نام جائے وہ یوسف علیہ السلام، نور علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، مہود علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنویت کے حمام بن منبا نے کس صحابی سے حدیث جمع کر کے صحیف عمرتب کیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنات اور انسانوں کا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنی پادت کے لیے باقی افق کس غزوہ کے موقع پر پیش آیا بنی مستلک اصل حاج سے مراد ہے وکوف ارفاد قرآن مجید کے مطابق باز کو باز پر فضیلت دی گئی ہے مقام کرمہ کے پہلے قاتل بیوئی کا نام شجیل بن حسنہ کندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انجیل کے معنی ہے خوشخبری ابن الحیسم کی سائنس کا ماہر تھا بسریات کا جس مہر کے لیے کوئی مجیاد مقرر کر دی گئی ہے اسے معجل کہتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جامع شادت نوش ورمایا غزوہ عوض میں دینہ کے منافقین کا سرگنہ کون تھا عبداللہ بن نبی غزوہ بدر کے شہدہ اقتداد کیا تھی چودہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کس چنگ میں ہوئی موتہ مطفق علیہ ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کو امام بخاری اور وام مسلم دونوں نے نکل کیا ہو کتاب خروج ہے درات کے کتاب ہے قرآنی اسطلعہ غلول کا مطلب ہے پبلک فانڈز میں خیانت کرنا حضرت یوسف علیہ السلام کا حضرت ساکھ سے کیا رشتہ تھا اب ہوتے تھے ہن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقہ میں دوسرا نکا کیسے کی حضرت صدہ سے زرطشت کے پیروکار کس کتاب کو الہمی مانتے ہیں عوستہ کو نمال میں جلسہ کیسے کہتے ہیں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا تقویٰ کے لگ بھی مانی کیا ہے پرہیز کاری اختیار کرنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسائل کو تکلیف دینے سے منع فرمایا ہے یہاں تک کہ اس کے کتے کو پتھر مارنے سے بھی منع ہے یہ اس کا سیجواب ہے قرآن مجید نے حسائیت کے عقیدہ تسلیس پاریمان سے باز آ جانے کا حکم دیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے قبیل نے حبیل کو قتل کیا اور پرانا عدنامہ کی پہلی کتاب کا نام پدائش ہے یہ ہماری آج کے ایک پیپر ہم نے سالو کیا امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا تمہارے چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ